اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورکاتہ ہماری دوسری ویڈیو ہیں بیان کا موضوع سب سے بڑی عمل روز قیامت کونسی ہوگی آئیے قرآن اور حدیث کے روشنی میں دیکھتے اور سنتے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرے کمنٹ کرے اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرے ویڈیو شیئر کیا کرے کیونکہ اچھی باتیں بھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے اور چینل کو بھی سبسکرائب کرے دوستوں ایڈوکیٹ جناب محمد فیض صحیح صاحبی چینل کا لنکھ ڈسکرپشن میں ہیں آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ان کی چینل کو بھی ضرور ویزٹ کریں اور دوسرا سوال یہ کیا تھا جنت کے جو اپنے جانے کے چھے چیزہ بیان کیے تو اس سے پہلے ایک اخلاق کا بھی بہت بڑی اہمیت آپ نے بتائی تھی اور وہ بھی اس کے اندر شمار تھا جانے کے لیے تو اس میں ساتھوی بات اخلاق کی رہیں گے را بھائی کا دوسرا سوال کی میں نے اس سے پہلے ایک لیکچر میں کہا تھا اخلاق اور حسن الخلق میرا ایک بڑا ٹاپک تھا اسے میں نے کہا تھا اخلاق بڑا اہم چیز ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے تو اخلاق کی اترک ہے چونکہ عنوان اخلاق میں تھا اس لیے میں تفصیلات میں نہیں گیا اخلاق کی اتنی اہمیت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے روز قیامت میزان میں سب سے بھاری چیز جو وزن میں سب سے بھاری ہوں گی ترازو جو تولے جائیں گے عمال سب سے بھاری چیز بڑھیں گی وہ کیا حدیث میں آتا ہے حسن الخلق اچھے اخلاق سب سے بھاری چیز حدیث کے الفاظ جو میزانیں بڑھیں گے اور ظاہر سی بات ہے توحید کے بعد ہے چونکہ توحید تو تیشدہ چیزیں کے سب سے بھاری ہیں کلمہ شہادت توحید یہ تیشدہ ہے تو اس کو بولنے مطلب اس کا تو فکسی ہے کہ وہی ٹاپ نمبر ون ہے اس کے بعد کوئی چیز بھریں گی تو وہ کیا ہے حسن الخلق حسن الخلق اچھے اخلاق اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا آپ کی ایک زوجہ نے آپ کی بیوی دی کہ اللہ کے رسول جنت میں جانے کا سب سے زیادہ ریزن کیا مننے والی چیز ہے تو کہا تخب اللہ وحسن الخلق اللہ کا ڈر اور اچھے اخلاق اللہ کا ڈر اور اچھے اخلاق جنت میں جانے کی سب سے زیادہ وجہ اللہ کا ڈر اور اچھے اخلاق ہے ٹھیک تیسے طرح کے روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی ایک زوجہ جو ہے محترمہ نے سوال کیا جن کا نام جو ام سلمہ تھا رضی اللہ عنہ اب ان کا سوال یہ اپنا ہی تھا لیکن بتائیں نہیں کہ میرا ہے چونکہ دوسری اجواز سن لیں گی تو معاملہ بگڑ سکتا ہے تو سوال کیا اللہ کے رسول ایک عورت ہے اس کا اس کا ایک سے زیادہ شہر تھے مطلعہ ایک شہر کا انتخال اور پھر اس نے دوسرا نکا کیا تو روز خیمہ تو کس کے ساتھ رہیں گی ان کا سوال خود کا ہی تھا یہ کہ تو ان کے ابو سلمہ ان کے پہلے شہر انتخال کر گئے تھے اور وہ بھی مسلمان تھے بہت دیندار نیک انسان تھے اور پھر ان کا نکا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا اب ان کو یہ کشم و کشت تھی کہ جنت میں میں کس کے ساتھ رہوں گی چونکہ آدمی کے ساتھ تو اس کی بیویاں جتنی بھی رہیں گی وہ سب اس کے ساتھ رہیں گی وہ مسئلہ نہیں چار تھی پھر انتخال ہو گیا تو پھر اس نے اور ایک کر لیا سب رہیں گے لیکن شہر کے معاملے میں تو ایک کے ساتھ یہ رہیں گی نہ کوئی وہ اللہ کے رسول اللہ وہ کیسے رہیں گی کس کے ساتھ رہیں گی تو آپ نے فرمایا کہ وہ اس شہر کے ساتھ رہیں گی جس کے اخلاق سب سے اچھے تھے تو گویا روز خیامت اگر دو انسان برابر ہے جس کو عام زمان میں کہوں گا میریٹ لس کے حساب سے دونوں کے پرسنٹیج سیم ہیں ٹو ویلز میں دونوں کے برابر ہے تو آپ کو معلوم کیا پرسنٹیج دیکھتے پھر ٹین میں زیادہ کس کا تھا ٹین کے بھی دونوں کے برابر تو کیا دیکھتے معلوم پھر آپ کو بورڈ کے اندر عمر کس کی زیادہ ہے تو اس کو فرس پرپرنس مطلب ون نینٹی ٹو مارکس دوسرے ون نینٹی ٹو نیچے کیوں آیا اس کے ٹینٹ میں کم ہوں گے یا عمر کم ہے اس کی سمجھ رہے آپ تو کہا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے تو انہوں نے کہا اچھے اخلاق یہ ریزن بنیں گا تو اللہ کے رسولہ مسکرار کہا کہ تم اچھے اخلاق کو معاملی سمجھتی ہو اچھے اخلاق سے وہ کام ہو جاتے ہیں اور ایک رویات میں یہ الفاظ بھی ہے کہ انسان روزہ نماز اور زکاة یہ نفلی بات ہو رہی ہیں فرض نہیں روزہ نماز اور زکاة دے کر وہ مخام حاصل نہیں کر لیتا جو اچھے اخلاق سے کر لیتا ہے تو اس کو آپ ہرگی زیمہ سمجھیں روزہ نہیں لگتا نماز نہیں پڑتا زکاة نہیں لگتا لیکن اچھے اخلاق جنت میں جائیں گا نہیں معنی یہ کہ ایک آدمی فرض کر کے نفل روزہ نماز زکاة ہچ کرتا ہے اور ایک آدمی سے فرض پر عمل کرتا ہے یعنی اخلاق اچھے ہیں تو دونوں میں جس کے فرض کے ساتھ اخلاق اچھے ہیں وہ زیادہ عملہ مخام رکھتا ہے اللہ کے بات بہت 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 درجہ ہے ہم کوشش کریں اپنے اندر پیدا کر لیکن اچھے اخلاق بہت عادتوں کے بعد آتے آپ آزمہ کے دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو فرمایا جنگ یہود کا معاملہ ہے ان کو ایک تیر آ کر سینی پہ لگا انہوں نے سی کی آواز نکال لیا تیر لگنے سے اگر تُو سی کی آواز کے بارے اللہ کی حمد و سنا کر لیتا ہے ایک روایت میں اللہ اکبر کی روایت میں الحمدللہ کی الفاظ ہے تُو پڑھ لیتا تو فرشتے تیر کو ہاتھوں میں اٹھا لیتا لیکن یہ جنگ کے دورا نہیں اٹھا لیتا چونکہ فرشتے بھی تھے نا اس جنگ کے اندر ہاتھوں میں اٹھا لیتے تجھے اس سے ایک بات پتا چلی جب کسی کو مار لگے تو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے ٹھیک ہے ٹھوکر لگ گئی آپ کو مار لگ گیا اب یہ عادت دالنے کی کوشش کی اپنی نفس بھی آپ مار لگا تو اللہ کا ذکر کتنے دن لگتے آپ پریکٹیس کر کے دیکھیں نہیں ہوتا عادتیں بہت مشکل سے آتی ہمارے پاس مار لگتے کیا بلیں مار لگتے پہلے اببہ کو یاد کرتے حالانکہ اببہ کچھ بھی نہیں کر سکتے کچھ نہیں کر سکتے ان کو خود مار لگا تو کچھ نہیں کر سکتے اپنے آپ کو تو ہم کو کیا کریں گے عورتیں رہی تو یہ تو معاملہ باپ کا جو ہوتا لڑکوں کہتا عورتیں تو امہ گئے وہ ماں کو یاد کر رہی کوئی فائدہ نہیں اس سے نہ اس کی ماں وہ تکلیق کو خود کی دور کر سکتی نہ اس کی دور کر پائیں گے ہے نا اور اس کے علاوہ الفاظ استعمال کرتے یہ عادت کیسے لگی ہم کو بچپن سے ہمارے باپ رہے مارے بولتے لیکن اب اس عادت کو دالنے کو آپ کو پہلے مار لگیں گا تو آپ کو تو یاد ہی نہیں گا کیا بولنا پھر آپ کو سوچنا اگلے بار لگیں گا تو آپ کو لگتے لگتے یاد آنگا اگلے بولنا ہے بولنا ہے تو ابھی لفظ نہیں نکلائیں عادت ذہن کو دالنا تیسرے چوتھی پانچی بار معادت ہوں گی کہ کچھ چیز لگے تو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے سمجھ رہے آپ یعنی آنکھ دکھ گئی آپ کو بہت بڑی تو کیا ہوتا لوگ کیوں آنکھ لگی ہوئے ایسے لوگ سننے اللہ اکبر کیوں آنکھ لگی ہوئے اللہ بڑا ہے بیچاری کا آنکھ سمجھ رہے آپ تو یہ عادت ہے لیکن جب لگ جائیں گی تو بہت بڑا فائد تو چھوٹی چیز ہے لگتے نہیں اس لئے آپ سننہ فرماتے رات میں دعا کی ایک زکر الفاظ میں بھول رہا ہوں اس لئے میں اس کو دہراتا نہیں ہوں انشاءاللہ ایڈیٹنگ میں ہو سکتا ہم دال دیں گے آپ سننہ فرماتے رات میں ایک دعا ہے کوشش سکر رات میں اٹھے رات میں اور غنودگی کے حالات مطلعہ وہ نماز کے لئے نہیں اٹھا اٹھا ہے سمجھ اب کسی بھی جس کے لئے تہارات کے لئے اٹھا اور اس حالت میں یہ الفاظ ادا کر کے دعا کرے اللہ اس کی دعا ردی نہیں کر سکتا اب آپ بتائیں انکانشیس مائنڈ سے دعا کیسا کریں گے آپ کانشیسلی نہیں آپ اٹھے اس غنودگی میں دعا کرے جو کریں گا آدمی نین میں سے اٹھتے دعا اور اس کے بعد یہ الفاظ ادا کریں گا تو اللہ اس کی وہ دعا قبول کر لیں گا جو اس کے بعد ادا ہوں گی اب بتائیں انکانشیس مائنڈ کو آپ کیسا ریمائنڈ کرائیں گے اٹھتے یہ دعا کرنا ہے اگر یہ عادت جس کو لگ جائے پس پھر تو اس کا تو معاملہ جو ہے وہ ہو گیا تو یہ بڑی بات ہے انکانشیس مائنڈ سے بھی اللہ کا ذکر کیا جائے ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جب ہوش میں ہوتے تو نہیں ہوتا تو بہوشی کے عادت میں کیا اللہ کا ذکر ہوں گا سمجھ رہا جب آدمی ہوش میں اللہ کا ذکر کا عادت ہی ہو تو بہوشی میں بھی الفاظ وہی نکلیں گے اور جب ہوش میں بیکار کام کر رہے تو بہوشی میں وہی ہوتا ہے تو اچھی عادتیں بہت محنت کا نتیجہ ہوتی اسی لئے لوگ تعریف کرتے جب کسی میں اچھی عادت ہوتی کیوں تو وہ ایک بہت محنت کا نتیجہ ہے جب ایک اچھے باغ کو آپ دیکھتے تعریف کرتے چونکہ بہت محنت کا نتیجہ ہے تو اچھی خسلت اچھی عادتیں کسی میں ہوں یہ اس کا مطلب ہے بہت اس نے محنت کی اپنی نفس پر تب ان عادت ہو کہ اپنی نفس میں دال پایا اس کا اسلام میں بہت بہت بڑا مقام ہے اس کی تفصیلات اگر دیکھنا ہے تو میرا ایک پورا لیکچر ہے حسن الخلق اچھے اخلاق یا ہمارے اخلاق کیسے ہو اس میں میں نے بہت تفصیلاً اس عنوان کو ڈسکس کیا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ فائدہ ہوا ہے اور آپ سمجھتے ہیں دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو آپ ضرور ہمارا تعاون کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذریعے آپ اپنا تعاون ہمارے بینگ اکاؤنٹ یا ویسٹن یونین کے ذریعے ہم تک بھیج سکتے ہیں اور ایک بات ہاں کوئی رخم چھوٹی نہیں ہوتی تو آپ ضرور اس میں اسلامی کرسہ سنٹر کا خیال رکھیں اور بالخصوص آنے والے رمضان میں آپ اپنا تعاون ہم تک بھیجیں اللہ تعالیٰ آپ کی جان و مال نے برکاتہ فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ